عادل راجہ جو ایک یوٹیوبر ہیں عموماً وہ کانٹروورسی کے اردگرد وہ گھومتے ہیں اور کانٹروورسی ان کے اردگرد گھومتی رہتی ہے ماضی میں کافی چیزیں ہوئی ان کے اوپر ہماری جو آن فوسز ہیں وہ بھی بہت تنقید کرتے ہیں ان کے بیانات کی اوپر کیونکہ وہ عموماً ان کے اوپر ٹاگٹیٹ ہوتے ہیں خود بھی وہ اس ادارے سے ایک زمانے میں منسلک رہے ہیں اور اس ادارے سے جب ان نے چھوڑا اس کو یا ان کو چھوڑوایا گیا یا انہوں نے خود جو بھی ہے وہ اس کے بعد سے وہ یوٹیوب کے ذریعے جو ہے وہ کوئی پروپگینڈا جو ہے اپنا پھیلاتے ہیں کیونکہ عموماً یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو دیکھ کے بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ ذرا کوئی بائسٹ ہے وہ بہت ہی حیولی بائسٹ ہے تو وہ ایسے کہ ایک ہیر آئی ایس آئی کے ریٹائرڈ پریگیڈیر ہیں راشد نصیر صاحب جنہوں نے یوکے کی عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ کیا ڈیفرمیشن کا اور وہ پھر جو اس کا نتیجہ نکلا یہ کہ عادل راجہ کو کوٹس کی طرف سے کہا گیا کہ آپ ہرجانے کی مد میں دس ہزار پاؤنڈ جو ہیں وہ ان کو دیں گے ان کو دیں گے پانچ ہزار ایک چیز کے تھے اور پانچ ہزار دوسری چیز کے تھے تو ٹوٹل اماؤنڈ دس ہزار پاؤنڈ ہے تو یہ پھر سے اسی چیز کو ہمیں دکھاتا ہے کہ ایسا انصاف جو ہے وہ شاید باہر کی عدالتوں عمومن یوکے کی ہی عدالت میں ہوتا ہے اور بھی کئی دفعہ ایسے ہوئے کہ مطلب ہمارے کچھ نیجی ٹیلیویجن چینلز ہی ہیں جن کو ہرجانے پھر دینے پڑے اور یہ بس وہاں کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ عادل راجہ جو ہیں ان کا اس کی اوپر میں نے کو نہیں دیکھا اس طرح سے بیان ویسے بھی بزاہر کیا ہی کیا ہی کہیں گے البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک بندہ جو کہ جس کی پانچ ہو اور جو افورڈ کر سکتا ہو اس لیگل سسٹم کو یوز کرنے کے وہ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر انصاف بھی ملتے ہیں اور وہاں پہ ہرجانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دینا پڑتا ہے میرا خیال ہے کہ عادل راجہ صاحب نے ریسنٹلی ایک گو فنڈ می کیمپین شروع کی ہے شاید اس فائن کو پے کرنے کے لیے یہاں اگر کوئی اور ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں تو ان سے ڈیل کرنے کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ بلکل ایسے ہی ہے یہاں پر بار بار بات ہوتی ہے کہ سینسر کرنا چاہیے ٹیلی ویژن کو بھی اور انٹرنیٹ کو بھی اور کرب کرنی چاہیے جو صحافتی جو ازادی ہیں اچھا یہ کوئی بات نہیں کرتا کہ آپ سب کو بولنے دو کھلا اور اگر کوئی کسی پر نہ حق الزام لگائے گا اور اس کو ثابت نہیں کر سکے گا تو وہ ڈیفیمیشن کے تحت اس کو سزا ہو جائے گی یا جرمانہ ہو جائے گا اچھا یہاں پر تھوڑے دن پہلے ایک کیس کا فیصلہ آیا پاکستان نے اور جس میں ایک آہ اینکر کے خلاف ایک چینل نے کوئی غلط اسی طرح الزام لگائے تھے تو ان کو کہا گیا کہ آپ بس معافی مانگ لیں کوئی مانیٹری فائن نہیں تھا جو اس نے پے کرنا تھا اچھا اس طرح کی جب ہوں گی تو مطلب پھر میں اور آپ بھی کچھ بھی کر لیتے ہیں اگر کل کو ہم نے صرف اتنی سی بات کرنی ہے کہ جی سوری غلطی ہو گئی تو وہ تو ہم مانگی سکتے ہیں اس میں ایسا کیا مسئلہ ہے اچھا پھر وہی بات ہے کہ یہ اگر آج پاکستانی عدالتیں یہ فیصلہ کر بھی لیتی ہیں کہ اب سے ہم نہیں چھوڑیں گے تو یہ چل نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو خان صاحب کا منطرہ تھا کہ جی آگے بھی نہیں چلنا اعتصاب بھی کرنا ہے اور اعتصاب بھی دوہزار آٹھ سے شروع کرنا ہے وہ اس سے پہلے بھی نہیں کرنا اس سے بعد بھی نہیں کرنا تو وہ نہیں چل سکا اسی طرح اب کی جو حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ جی اعتصاب کرنا ہے دوہزار اٹھارہ سے کرنا ہے یہ اس طرح سے نہیں ہو سکے گا عدالتیں اگر اپنے آپ کو اپنی سیریسنس شو کرنا چاہتی ہیں اگر وہ چاہتی ہیں کہ لوگ موتات ہو جائیں تو ان کو نمبر ایک چیز تو اس چیز کو یقینی بنانا پڑے گا کہ میڈیا پر سینسرشپ کوئی نہ ہو ٹھیک ہے تاکہ لوگ کھل کے بولیں دوسری چیز یہ ہے کہ پھر آج تک دیفیمیشن کے جتنے کیسز ہو چکے ہیں وہ چاہے انیس سو اٹالیس سے شروع ہوئے ہیں جن کے فیصلے آج تک نہیں ہوئے ان کے فیصلے وہ وہاں سے کرنا شروع کریں کیونکہ اگر وہ کوئی اپنے تہیں ایک ڈیٹ بنائیں گے اس ڈیٹ سے تو پھر اس کو کوئی نہیں مانے گا اور وہی بڑی چیز کہ یہاں پر اگر انصاف لینے کے لیے اب یہ مطلب آئی ایس آئے کے بریگیڈیر صاحب ان کو بھی انصاف لینے کے لیے انگلینڈ جانا پڑتا ہے تو یہاں پر تو جو اپنے حقوق مانگ رہے ہیں اقلیتیں اور خواتین ان کا تو مزاق ہی اڑایا جا سکتے ہیں ان کو تو کیا ملنا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے